تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر میں وزیر آزم بن گیا میں ڈنڈے مار مار کے شادیاں کراؤں گا ابھی تو صرف بیان سن کے برداشت کرلو آپ لوگ آپ سے ابھی دوسری شادی کا بیان برداشت نہیں ہو رہا نا میں وزیر آزم بن گیا میرا بیان آیا تھا پہلی شادی تو میں پہلی نہیں دوسری بھی ڈنڈے مار مار کے کراؤں گا کہ قوم کا حل نہیں ہے اس کے علاوہ حل نہیں ہے جب آپ کی بیٹیاں بڑی ہوں گی اس وقت آپ سوچنا کیا گزرتی ہے جن کے شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی کہ مفتی صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ مالی تعابون کر دیں تو ایسے لوگوں کے لیے بھی میں ایک کوڑا لٹکا کے رکھوں گا سمجھ میں آرہی ہے کمبخت ہم تجھے سپورٹ کرنے کے لیے شادی کروارے ہیں تیری اس لیے نہیں کروارے ہیں کہ تجھے ہم سپورٹ کرنا شروع کر دیں سمجھ میں آرہی ہے بات کہ نہیں آرہی ہے چندے لے لے گئی تُو نے کرنی ہے تو چھوڑ تُو نہیں کر پھر وہ کریں جو کرنے کا اہل ہے وہ کریں نا پھر یہاں لوگ کہتے ہیں پھر آپ غریبوں کو بھی آپ تو دو شادیوں کا مشورہ دیتے ہو بھائی ہم غریبوں کو اس لیے مشورہ دیتے ہیں کہ ٹرائی مارتے رہو ہو سکتا ہے کوئی آپ سے بھی زیادہ غریب وہ آپ کو مل جائے کیونکہ یہ فیصلہ کہ مالدار کون ہے غریب کون ہے یہ میں نے یا آپ نے نہیں کرنا یہ لڑکی والوں نے کرنا ہے لڑکی کے باپ کی آمدن دس ہزار ہے اس کو وہ لڑکا مالدار لگے گا جس کی آمدن بیس ہزار ہے وہ کہیں گے یار ہم میرے لیے چھے بیٹیاں دس ہزار میں پالنا مشکل ہے تو کم از کم سوکھی روٹی کھلا دے گا اس لیے ٹرائی سب مارے ہیں غریب بھی امیر بھی ملے گی زیادہ تر کس کو وہ لڑکی والے ظاہر ہیں ترجیح اس کو دیں گے نا سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں شادیوں کی باتیں کرتا ہوں اللہ کا فضل ہے مجھے اس پر فخر ہے مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے عیب کی بات نہیں ہے لوگ مجھے کہتے ہیں شادیوں بات کرتا ہے اپنی شادیوں پر تھوڑی بات کر رہا ہوں میں میں تو آپ لوگ کے لیے بات کر رہا ہوں اور معاشرے کے لیے سوسائٹی کے لیے بات کر رہا ہوں میں تو دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم شادی کر رہی ہیں تو ہمارے لیے کوئی مالی انتظام کر دیا جائے ان کے ساتھ بھی میں پانچ روپے کا تعاون بولو نہیں کرتا اس لئے کہ آپ کی ذمہ داری یہ سوسائٹی کی ذمہ داری نہیں ہے تلاقی افتہ بیوہ کو سپورٹ کرنا اس کی شادی یہ ذمہ داری وہ اس مخنچو کی ہے جو آپ سے نکاح کر رہا ہے وہ کمبخت کیوں اپنی بیوی کو چندے ملوارا ہے آپ کی کہیں منگ نہیں ہوئی غیرت مند آدمی کہتے ہیں اب یہ ذمہ داری کس کی ہے جو غیرت مند ہوگا نا وہ اس منگیتر سے کہے گا ایک دھیلہ کسی سے نہیں لینا اب تم کس کی عزت ہو میری عزت ایڈوانس میں پیسے بھیجنا شروع کر دے گا وہ ایڈوانس میں کہ بھائی یہ آپ جوڑے کپڑے تیار کر لو یہ پیسے میں بھیج رہا ہوں آپ جو بھی خرچہ مرچہ ہوگا زیور شیور لینا یہ میں بھیج رہا ہوں یہ کیسی غیرت ہے یار کہ اس کی ہونے والی بیوی چندے مانگ رہی ہے کس کے لئے اپنے شہوری کیلئے مانگ رہی ہے جو اس کی ذمہ داری تھی وہ پوری کر رہی ہے تو یہ جو سیکنڈ میریج کا جو سسٹم ہے نا اس میں پانچ روپے بھی کسی کے خرچ نہیں ہوں گے جتنا خرچہ ہوگا خرچہ کس کمبخت کا ہوگا اس دولہ کا ہوگا ہے جو کمبخت بیان سن کے شادیوں کا جوش پیدا ہو رہا ہے لیکن اس میں خرچہ کرنے کے لیے اس کا ذرف نہیں بن رہا اس کو کرنا پڑے گا اس لئے اس میں لوگ ہمارے پاس رابطہ کرتے ہیں میں کرنا ہوں تو مالی سپورٹ کریں یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ ان کے حوالے کر دوں گا